سوال میں آپ کے ساتھ نیو ایسے شیئر کرنے میں رہے ہیں موبائل کے نقصانات نوجوان نفسد پر موبائل کے نقصانات تو یہ بہت ایزی ایسے ہے اور اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کو اچھے نمبر بھی حاصل ہو جائیں گے اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو چلے میں اب اسٹرارٹ کرتی ہوں اس کو موبائل کے نقصانات انسانی زندگی میں مشینوں نے بہت آسانیاں پیدا کرتی ہیں پہلے زمانے میں کبوتروں کے ذریعے پیغامات بھیجوائے جاتے تھے اور پھر خطوط کے ذریعے حال ایوال کا سسلہ جاری رہا مگر اب جدید دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب منٹوں اور سیکنڈوں میں انسان اپنا کام مکمل کر سکتا ہے موبائل فون کی ایجاد ایک بہترین کرشما ہے موبائل فون ایک الیکٹرونک ڈیوائز ہے جو کہ پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کبھی بھی کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آج کل موبائل فون تمام انسانوں کی ضرورت بن چکی ہے اور اس کے بغیر اب روزانہ کی کاموں میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کرنا پڑ سکتا ہے ہر ایجاد کے جہاں میں بے شوار فائدے ہوتے ہیں وہیں بے شوار نقصانات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موبائل نے زندگی کو آسان تو بنا دیا لیکن معاشرے کو سوچے فکر میں بھی مبتلا کر دیا ہے موبائل فون نے سب سے زیادہ دلبہ کو نقصان پہنچایا ہے گھر ہو یا باہر نوجوان موبائل ہاتھ میں لیے باتیں اور اس ایم ایس کرتے نظر آتے ہیں جہاں بہت سے طالبین موبائل سے آن لائن کما رہے ہیں اپنے آسائنمنٹ مکمل کرتے ہیں وہی کم عقل طالبین گیر اخلاقی سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کرنے میں مصروف ہیں موبائل کلت اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون کا ہونا لازمی ہو چکا ہے بچے سارا دن موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں اور والدین کلہ پرواہی کی وجہ سے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں بچوں کی فرمائش پوری کرنا آج کر والدین کا حصور بن چکا ہے بے جا زد کو پورا کرنے پر والدین مہنگے موبائل خریدنے کی سکت نہیں رکھتے اور بچے احساسے کمتنی کا شکار ہو جاتے ہیں نوجوان طبقہ موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے ساری رات فون میں بات کرنا اور ایس ایم ایس کرنا غلط اشار مذاکی اشار لطیفہ احدیث آیات بغیرہ تصدیق کے بغیر آگے بھیجنا غلط پیغام پہنچانے کا باعث ہے اگر اکثر لوگ ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے رہا چلتے موبائل چوری کرنا معمول بن چکا ہے کیونکہ ایک موبائل ہزاروں میں ملتا ہے اور چوری کرنے والا کسی کی جان کی پیار واقعی ہے بغیر سے موبائل چوری کرنے کو اپنا اولین پر سمجھتا ہے لہذا موبائل کا استعمال صرف ضرورت کے وقت ہی کرنا مناسب ہے اور ہمیں اسی جدید ترین نعمت کو مضبط استعمال میں لاکر قومی اور ملکی ترقی میں معاون اور معددگار ثابت کرنا چاہیے سو سٹوڈنٹ دیکھا آپ نے یہ کتنا ایزی ایسے ہیں یہ بہت آسانی یاد ہو جائے گا اور اگر آپ کو اور بھی ایسے ہوں کی نیٹ ہے تو آپ نے اس چینل میں اور بھی اردو کی پلیلیت موجود ہے آپ وہاں سے بہت آسانی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی ہیلپ ہوئی ہے تو آپ نے اس چینل کو دور سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے بیسٹ آف لیکی سٹوڈنٹس